دنیا میں اسے ناکامیابی حاصل ہو لیکن در حقیقت کامیابی اور کامیاب کون ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت ہو یا دگریہ ہو یا دوسری دگر نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ان کا نوازتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں کامیاب ہونے کی یا وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں در حقیقت کامیابی کچھ اور ہے سب سے بڑی سعادت سب سے بڑی کامیابی اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح طور پر اپنے کلام میں بیان فرمائی کہ جو شخص جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جس کا داخلہ جنت میں ہوا یا ہوگا وہ کامیاب شخص ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے کلام میں یہ بات بیان فرمائی کہ فمن ذہ زہان النار و ادخل الجنت فقد فاس کہ جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کا داخلہ جنت میں ہوگا فقد فاس وہ کامیاب ہے لوگ جن کی مثالیں دیتے ہیں کہ جن کے پاس ڈگریان ہو یا مال و دولت ہو یا دوسری دیگر نعمتیں ہو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں دیکھیں دولت اور مال و دولت کے حساب سے آپ دیکھیں قرآن میں یہ واضح طور پر مثال ملتی ہے فیرون کے پاس دنیا بھر کی دولت تھی خارون کو آپ جانتے ہوں گے اتنی دولت تھی اس کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ اس کے خزانے کی چاویاں محفوظ رکھنے کے لئے غلام ہوا کرتے تھے لیکن در حقیقت ان کے ساتھ کیا معاملات ہوا آپ بالکل جانتے ہیں کہ ایک کو دھسا دیا گیا اور دوسرا عبرتناک اس کا انجام ہوا فیرون کا ڈوب گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی رسول نوجوان صحابی ہیں اکر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَيِّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسُو دیکھیں نوجوان صحابی ہیں اور سوال کیا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے زیادہ کامیاب کون ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی کو بتایا کہ خَالَ أَكْسَرَهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرَہ کہ جو موت کو زیادہ تر یاد کرتا ہو پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا وَأَحْسَنَهُمْ لَهُ اِسْتِعَادًا قَبْلَ عَيْنٍ دِلَ بِهِمْ اور جو شخص موت آنے سے پہلے اس کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو اُلَائِكَ مِنَ الْاقِيَاسِ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ کامیاب ہیں وہ لوگ سیکسسفول ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات واضح ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعلیمات واضح ہیں کہ جو شخص اپنی آخروی زندگی کی زیادہ کوشش کرتا ہے اس میں جدوجہد کرتا ہے کوشش کرتا ہے لگا رہتا ہے وہ کامیاب ہے اور وہ حقیقی کامیاب ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں داخل کیا گیا لوگ جس کوشش میں جس کعوش میں لگے ہیں آپ بخوبی جانتے ہیں مجموعی طور پر اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو چھوڑ کر سب جس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں جو کامیابی کی تلاش میں وہ درحقیقت حقیقت میں کامیابی نہیں ہے بلکہ سب سے بڑا دھوکہ ہے دیکھیں اس کی پیاری مثال آپ دیکھیں تبخات ابن ساتھ میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت آمیر رضی اللہ عنہ معرقہ ہے یعنی جنگ کا معاملہ ہے سیدنا جببار رضی اللہ عنہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے رہتے ہیں اسلام کی حالت میں نہیں رہتے ہیں تو حضرت آمیر رضی اللہ عنہ پر تیر چلاتے ہیں تو جیسے ہی تیر ان کے سینے سے آر پار ہو جاتی ہے تو سیدنا آمیر رضی اللہ عنہ بے سختہ بول اٹھتے ہیں فست ورب کعبہ اللہ اکبر رب کعبہ کی خسم میں کامیاب ہو گیا سیدنا جببار رضی اللہ عنہ جو اب اسلام میں داخل نہیں ہوئے رہتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مافاس کیسی کامیابی ہے میں نے مارا اس کو میں نے اس کو ختل کیا اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ کامیاب ہو گیا حالانکہ اس کی موت واقع ہوئی تو لوگوں سے کہتے ہیں علیہ السخت ختلت الرجل کیا میں نے اس شخص کو نہیں مارا میں نے اس شخص کو ختل نہیں کیا تو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ اسلام میں اس کا مقام شہدت کا ہے تو فوراں سیدنا جببار رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوتے اور فوراں اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر کے منور اور روشن ہو جاتے ہیں موسیقی